اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس مائیسیل محمد احمد آئی ہیو سیکس سیئر ایکسپینینس اسپیشلی ان کلاس نائیتھ ان ٹین ہاپفلی ایوریون ایس ہیلی ان سیف آئی ایم پرائنگ فر ایوریون لیو آل مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس نائیتھ فیزیکس یونٹ نمبر نائن یونٹ نمبر نائن کے جو شارٹ اور لانگ قویسن ہیں ان شارٹ اور لانگ قویسن کو آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں بچہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس شارٹ قویسنز ہے وہ ہے جی ڈیفائن ٹرانسفر آف ہیٹ تو اس کو آپ نے بیٹا یہاں سے لے کر جو ہے نا وہ یہاں تا کرنا ہے نیکسٹ آپ نے اس کے جو ہے وہ تھری میتھڈ یا تھری ویس جو ہے ان کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے جس میں سب سے پہلے آپ نے نام بتانا ہے جی کنڈکشن سیکنڈ ہمارے پاس ہے کنویکشن اور جو تھرڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے جی ریڈییشن اچھا اس کے بعد جو آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے بچے وہ ہمارے پاس ہے جی ڈیفائن کنڈکشن تو کنڈکشن جو ہے وہ نیکسٹ پیج پہ آپ کو دی ہوئی ہے کنڈکشن آف ہیٹ تو اس کو آپ نے بچے یہاں سے لے کر جو ہے وہ یہاں تک کر لینا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد بچے آپ نے یہاں پہ دیکھیں ایک آپ کو ڈیفنیشن دی ہوئی ہے کنڈکٹر all metals are good کنڈکٹر کنڈکٹر وہ ہوتے ہیں جس میں سے heat electricity جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے the substance through which heat does not کنڈکٹ یعنی کہ وہ سبستان جس میں سے heat پاس نہیں ہوتی اسے ہم نام دیتے ہیں bad conductor یا insulator کا تو یہ آپ کو ایکزمپل دی ہوئے ہیں for example ہمارے پاس کیا ہے wood ہے cotton ہے etc تو یہ آپ کے پاس کیا ہے bad conductor یا insulator ہے تو یہ آپ نے definition بھی کر لینی ہے conductor کی اور insulator کی اچھا اس کے بعد ہم next جو ہے نا discuss کر لیتے ہیں definition ہمارے پاس ہے جی define thermal conductivity تو thermal جو conductivity ہے اس کو بچے آپ نے the amount of heat that flow in unit time is called rate of flow of heat اور اس کی جو آپ نے mathematical expression ہے یہ آپ نے بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے factors ہیں ان factors کے short questions کے اندر just آپ نے نام بتانا ہے لیکن اگر یہ long question میں آتا ہے تو پھر آپ کو یہ جو ہے نا complete جو ہے وہ describe کرنا پڑے گا اس کی definition اور اس کے جو three factors ہیں cross sectional area of the solid length of the solid اور third ہمارے پاس ہے temperature difference between end تو یہ جو ہے نا آپ کو long question میں جو ہے نا یہاں تک کرنا پڑے گا long question میں جو ہے نا یہ آپ کو مکمل جو ہے نا کرنا پڑے گا یہاں تک ٹھیک ہے اچھا لیکن sometime جو ہے نا یہ علیدہ سے بھی long question جاتا ہے temperature difference between the ends تو یہ جو ہے نا آپ نے اس کو long question کے لحاظ سے بھی جو ہے نا بچے دیکھ لینا ہے اچھا نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی uses of conductor and non conductors تو یہ جسٹ آپ کو بچے جو ہے نا وہ point دے گئے ہیں یہ آپ نے جو ہے اس میں describe کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس good conductor ہے اس کو مزید یہاں پہ جو ہے نا briefly explain کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو insulator ہے اس insulator کو بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ describe کیا ہوا ہے briefly اچھا اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک mcq یہ آپ نے کر لینا ہے water is a poor conductor تو یہ جو side box دیا ہوئے ہیں ان کو بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ mcqs کے حوالے سے جو ہے نا ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو example دی ہوئے 9.1 تو اس example کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ اچھے سے جو ہے نا وہ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس definition ہے convection تو یہ جو convection کی definition ہے یہ آپ کو pink color میں بیٹا دی ہوئی ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر جو ہے نا convection کو یہاں تک کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس definition ہے convection اور یہ جو side box ہیں ان side box وہ آپ نے جو ہے نا بچے mcqs کے حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے ان کو آپ نے mcqs کے لحاظ سے جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے next ہم دیکھتے ہیں جی دیکھیں بچے یہاں پہ ہمارے پاس ایک شارٹ questions ہے why gases also expand on heating تو اس کو آپ نے بچے یہاں سے لے کر جو ہے نا وہ یہاں use of convection current تو اس کو جو ہے نا میں نے points کی فارم دیکھیں گے آپ کے پاس یہ first point بنے گا اسی طرح سے یہ آپ کے پاس جو ہے نا first point ہے یہ second ہے یہ third ہے اور یہ fourth ہے تو اس کو آپ نے جو ہے نا وہ جو four آپ کو point دیئے ہوئے ہیں ان points کو جو ہے نا آپ نے کر لینا ہے تو یہ اس کے basic لیے آپ کے پاس کہیں جی convection جو current ہے air کے اندر اس کے جو ہے نا آپ نے کیا کرنے بچے uses کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک انتہائی جو important short questions ہے وہ ہمارے پاس ہے جی difference between یہ دیکھیں بڑا important short question ہے sea breeze اور second آپ کے پاس ہے جی land breeze sea breeze and land breeze تو اس کو بچے آپ نے جو ہے نا sea breeze یہاں سے لے کر آپ نے اس کو یہاں تک کرنا ہے اس میں سے یہ جو ہے نا یہ آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو land breeze ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اس میں سے یہ جو ہے نا اس کو آپ نے remove کر دینا ہے یہاں سے یہ آپ نے نہیں mention کرنا اس کے علاوہ یہ جو آپ کو جو ہے نا دیکھیں sea breeze جو ہے blow from sea to land in day time اسی طرح ہمارے پاس جو land breeze ہے they blow from land to sea during night یہ آپ نے اپنے mcq اس کے لحاظ سے بھی ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد بچے آپ نے یہاں پہ ایک short questions تک کرنا ہے engine تک پھر آپ نے second point اس کا کرنا ہے بچے یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر آپ نے اس کو یہاں سے لے کر وہ یہاں تک کر لینا ہے چھے ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ریڈییشن اس کی جو ڈیفنیشن ہے یہ آپ نے بچے یہاں سے لے کر جوانا وہ یہاں تک کر لینی ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ جو یہ فیکٹرز ہیں تو ان فیکٹرز کو جوانا آپ نے کیا کرنا ہے جی ڈسکرائب کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جوانا یہ دو شارٹ کوئسن دیئے ہوئے ہیں وائی ڈاز اکپ آف ہارٹی بکم کول آفٹر سم ٹائمز اور اسی طرح ہمارے پاس ہے وائی ڈاز اگلاس آف چلڈ وارٹر بکم ہاٹ آفٹر سم ٹائم تو یہ جو دو پیرا گراف ان کو جوانا آپ نے ریڈوڈ کر لینا ہے اچھا اسی طرح سے ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے ایمیشن اینڈ ایبزاربشن آف ریڈییشن تو یہ آپ کے پاس جوانا یہ فور پوائنٹ سے جو آپ نے بچے جوانا کرنے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی گرین ہوس ایفیکٹ تو اس کی میں نے ایک سمپل سی ڈیفنیشن جوانا یہاں پہ کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپلیکیشن تو یہ جو اس کے مین پوائنٹ ہے ان کو میں نے جوانا وہ ہائی لیٹ کر دی ہے تو کم سے کم آپ یہ پوائنٹ لکھ دیں گے تو آپ کو جوانا شارٹ کوئیشن میں دو نمبر مل جائیں گے تو اس کو آپ لانگ کوئیشن میں کرنا چاہے تو یہ آپ لانگ کوئیشن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ شارٹ کوئیشن جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور یہ بڑا ہمپورٹنٹ شارٹ ہے